ہلو گائز ایک بار پھر سے خوش آمدید میری طرح سے آپ سب کو جشن ازادی مبارک ہو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ آج پاکستان کا 75 سال گیرہ ہے اور اسی خاص دن کے موقع پہ میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی آج کی یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ میں آج جس ویڈیو پہ ریئیٹ کرنے والا ہوں تو ہمارے ملک پاکستان کے لیے کافی اہم ہے اور کیونکہ یہ ویڈیو ہمارے قومی ترانے کا ری ریکارڈنگ ہے اور پاکستان کو ازادی ملنے کے بعد یہ دوسری رفعہ ہے جب قومی ترانے کو ریکارڈ کیا جارہا ہو سو اس پروجیکٹ پہ بہت سارے آرٹس نے کام کیا تقریباً دھائی سو گلو کاروں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا اور آخرکار اسے بہت ہی شان سے بنے آیا گیا سو آج ہم اسی ویڈیو پر ریئے کرنے والے ہیں سو شعرت نو سو we have started to celebrate پاکستان's 75th anniversary ministry of information and broadcasting gouvernement of pakistan presents the re-recording of National Anthem of Pakistan 2022 as per the original music موسیقی واہ موسیقی واہ ایت واہ یہ پاکستان کے سکافتان کو ربزن کرتا ہے ہر مسئلہ، ہر ریلیجن، ہر کسٹم، ہر ریلیشن کو اور یہ سب ایک اپنچن کے سائے تلین ہیں یہ شو کرتا ہے ہر پروفیشن جیسا میں نے بتایا کہ اس کو ریپورٹ کرنے کے لیے دھائی سو آرکس نے کام کیا ہے ایک ساتھ واہ وہ سبسک رکھے ہیں پاکستان کے سارے کاموں سے بشید کیا گیا ہے اور یہ ملوکی خوبصورت منازیر ریپائے ہیں یہ منازیر ہے ہیا ہے ہی کام کیا ہے ہی کام چکہ 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 بہت لمبا چوڑا نہیں تھا کافی کم تقریباً ڈھائی منٹ کا تھا اور بہت ہی مزایا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہمارے سارے جو ثقافت تھے ان کو پذیرائی دینے کی کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ پاکستان ہر مذہب ہر تریڈیشن ہر ثقافت کا گڑھ ہے اور ہم میں ہم متحد ہیں ہم ہر کام کو اتفاق کے سر یہ کرتے ہیں سو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ تینکیو پا واشنگ